اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ٹی وی افیشل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ میری ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ ہے زنا زنا کیا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو چرو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکون کو دبائیں تاکہ ہر جو آنے ماری ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو ناظرین آپ کو ایک بات بتائے دینا چاہتا ہوں زنا ایک موت ہے وہ بھی ایڈز کی صورت میں اور ایڈز کیا ہے آپ کو اس کی تاریخ بتائے دیتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک ہی مرد کے لیے بنی ہوئی ہے جب وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس عورت جاتی ہے تو اس کے اندر ایک زہر پیدا ہو جاتا ہے جسے ایڈز کہتے ہیں ایڈز کو ہم ایچ آئی وی بھی کہتے ہیں جسے ہم انگلیش میں ہیومن ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس بھی کہتے ہیں یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتا ہے تو دوستو اس کے نقصان آدمی ہیں یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریئر مسلمز کی جو حرکتیں ہیں وہ مسلمانوں کو برباد کیے دینے والی ہیں یورپی یونین جس سیکس ایڈوکیشن کے ذریعے ہمارے سکول کالیجز اور یونیورسٹی کو جس جہنم کی طرف ذکیل رہی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے پورن یعنی فاہج فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی آبادی ساٹھ فیصد جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو دوستو کفار متحد ہو کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کو اس بارے میں بتا دوں کہ یہ ان کا فیفت جینریشن وار کا ایک طریقہ ہے ایکس ویڈیوز کے نقصانات جو ہے وہ ہمارے اوپن جو پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ایک تو طلاق بڑھ جاتی ہے دوسرا خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے مصبت اثرات جو ہے وہ ذہن پر وہ آنے بند ہو جاتے ہیں ایک جو ہے وہ اس کے حساب سے یعنی انسان کے اندر جو ہے وہ تشنے کی بڑھ جاتی ہے یعنی مستقل مزاجی ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ کم عمر میں کم عمری میں ہی بالک ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل لوڈ پر ٹیکس ختم کروا سکتے ہیں اگر ہم سوشل میڈیا کے ذریعے زینب کو انصاف دلوا سکتے ہیں ڈیم بنوا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم پاکستان کے اندر تمام پون ویب سائٹس کو پاکستان کے اندر بند کروانا ہے اس جیسی لانت سے اپنے بچوں کو بچائیے اور ہمارے ساتھ اس مہم کا حصہ بنیے تو دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میسیج جو ہے ہمارا یہ تمام یعنی فیس بک ایمو ویٹس ایپ تمام اکاؤنٹس پر ہونا چاہیے تاکہ ہم اس جیسی لانت کو جلد جلد پاکستان کے اندر بند کروا سکیں تو دوستو آپ کے سامنے حاضر ہوں گا آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ پاک آپ کا حامی و ناظر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ